اسلام علیکم اٹس میری امتیل کائز آج آپ کے ساتھ ایک پیترین سی بہتی پاورفل سی ریمیڈی شیئر کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہونے والے ہیں سیوئر سے سیوئر ہیر فال کے اشیو کو سالف کرے گا سر پر بالوں پر ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھوں میں اچھے خاصے بال آتے ہیں چاہے آپ کوم کر رہے ہیں چاہے آپ شیمپو کر رہے ہیں یا پھر ویسے ہی آپ اپنے بالوں پر ہلکا سا ہاتھ بھی لگائیں تو ہاتھوں میں بال آپ کے مطلب ہیر فال اتنا زیادہ ہو رہا ہے اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یا تو آپ کے سر میں ڈینڈروف بہت زیادہ ہے ابھی کی حال فلحال وجہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو ہمارا لائف سٹائل کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے یا پھر جو ہماری ڈائیٹ ہے وہ ہمارے پوری طرح سے نہیں مل رہی لیکن اگر یہ سیم ایشو آپ کے ساتھ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے یا پھر بہت زیادہ ٹائم آپ اس چیز کو فیس کرتے آ رہے ہیں تو اس کی پیچھے بھی آپ کو وجہ جاننے کی ضرورت ہے یعنی یا تو آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں یا پھر آپ پروپر طریقے سے ایٹ آر سلیپ نہیں لیتے کیونکہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے یا آپ کا ہارمونل ایم بیلنس ہے کیونکہ آپ اینیمک ہیں بلڈ کی کمی بھی ہمیں ہیر فال کا شامنہ کرنے کو مجبور کرتی ہے یا پھر آپ کسی ایسی بیماری سے اٹھے ہیں جس میں آپ نے میڈیسن کی ہیوی ڈوزس لی ہیں اور اس کی سائیڈ ایفک آپ کو ہیر فال کے صورت میں نظر آتے ہیں یا ہماری ڈائیٹ پوری طرح سے یعنی جو پوشن ہمیں ملنا چاہیے ویٹیمینز اور منرلز اور پروٹین کا وہ ہم پوری طرح سے اپنی ڈائیٹ میں شامل نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کو اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے پریشان ہونا چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے لیے ایسی ریسرچ کر کے ڈھونکے محنت کر کے ایسی اس انکیوڈر لے کر آتے ہیں جو آپ کے سکن پہ آپ کے ہر پہ آپ کی اوورال باڈی پہ واقعی اثر انداز ہوں اور آپ کو اس کا بینیفٹ ملے تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں اگر ایسا کوئی پرابلم آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ہر پیک آپ کے لیے سیریسلی بہت ہی بینیفیشل ہونے والا ہے لیکن جو جو سائنس میں آپ کو بتائیں ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک آپ کے ساتھ ہوگا تو می بھی یہ پیک بھی اثر نہ کرے اور پھر آپ کمپلین کرتے نظر آئیں کوئی بھی ریمیڈی اثر نہیں کرتی ایسا نہیں ہوتا اگر آپ ایسی کسی بیماری سے یا ایسے کوئی پرابلم آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ کو یقیناً اس کو پہلے سوٹ آوٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو ایکسٹرنلی اپلیکیشن کر سکتے ہیں کوئی میڈیسن کوئی ملٹی وائیٹیمین آپ کو ساتھ لینی ہوں گی اپنی ڈائیٹ کو اچھا کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس پیک کو بھی ساتھ لگا کر اس کا میجک دیکھنا ہے تو چلے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں ہمیں اپنے پیک میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مات بولے گا کیونکہ شیئرنگ is خیرنگ اگر آپ ابھی میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسی اچھے اچھی اور بینیفیشل ویڈیوز کیلئے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو اپنی ریمیڈی کیلئے ہم سب سے پہلے لے لیں گے ایک 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 انڈا کہا وقت آپ نے سنی ہوگی نا ایک انڈا اور وہ بھی گندا ایسی بات نہیں ہے ہمارا انڈا گندا نہیں ہے بلکل یہ بہت کام کرنے والا ہے اور اسی نے بہترین کام کرنا ہے ہمارے سکیلپ کے اوپر انڈا ہم نے لے لیا ہے لیکن ہمیں پورے یعنی کہ whole egg کی ہمیں ضرورت نہیں ہے white part اور egg yolk کو یعنی yellow part کو ہم separate کر لیں گے ہمیں صرف yellow part کی ضرورت ہے یعنی کہ egg yolk ہمارے سکیلپ پر دھمال دکھائے گا جی ہاں بالکل کیونکہ egg yolk میں چتنی منرلز ہوتے ہیں یعنی کہ موسٹریز اچھا کرتا ہے اسکیلپ کو کہ آپ کے اسکیلپ کے جو follicles ہیں ان پہ یہ بہت زبردست work کرتا ہے follicles کو آپ کے نریش کرتا ہے تاکہ hair fall آپ کا رکھے اور new hair growth start follicles جب strong ہوگا اچھا سا work کرے گا تبھی hairs سکتا ہے ہمارے پیک بن سکتا ہے ہمارے skin کے لئے skin tightening کے لئے میں بہت سارے hair egg white کے پیک سکھئے آپ کے ساتھ دیکھئے اور اس کے لئے اگ حال کے رکھ رکھ سٹور کر لیجئے فریج میں آج second ingredient ہم یہاں لے رہے ہیں olive oil آپ نے olive oil کا use کرنا ہے اور کوشش کیجئے extra version cold pressed olive oil لے unrefined اس kelp پہ آپ جو follicles ہیں اس پہ بہت زبردست work کرتا ہے egg yuk کے ساتھ مل کے لیکن ان case آپ کے پاس olive oil نہیں ہے تو اس صورت میں آپ coconut oil add کر سکتے ہیں تو یہاں میں لوں گی 2 2 3 spoons olive oil کے اور اس پہ کسی بھی درہ فنگس یا کوئی بھی انفیکشن ہے یا کوئی پرابلم ہے آپ کے سکیلپ پہ دانے ہو جاتے ہیں سکیلپ پہ آپ کے سکیلپ پورز ہیں وہ کلوک ہو گئے تو یہ ان کو clean کرے گا clear کرے گا اس کے بات میں ایڈ کری ہوں rosemary oil اور اس کے اپنے 12 drop اپنے کرنے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم اسے دے دیں گے اچھا سا mix تاکہ جتنے بھی چیزیں ہم نے اس میں اچھا رجبس چاہیں یعنی ایک دوسرے میں mix ہو جائیں ہم کریں اسے mix 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 اور اچھا سا mix کر لینے کے بعد ہم پہ ہو گیا ہے ready application کے لئے اسے آپ پورے پہ اپلائے کرنا ہے اگر پورے ہیرز پہ پہ اپلائے پہ اپلائے اپلائے پہ پہ اپلائے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے صرف پہ 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 بہت ریزل دیکھ آپ کیونکہ ہمیں ہمارے سکلپ کو ہی ناریش کرنا ہے اور پورے ہیر ہمارا جب سکلپ ناریش ہوگا تو ہیر بھی ہمارے ہلتی ہو جائیں گے باؤنسی ہو جائیں گے جس طرح سے میں نے پورے ہیرز پہ سکلپ میں اپلائے کیا ہے سکلپ میں اسی طرح سے آپ بھی ایسے ہی اپلائے کرنا اور اس کے بعد جیسے میں بہت ہلکے مساج دینا اور اس کے بعد اپنے بالوں کو ٹرائے کر چھوڑ دینا 30 to 40 minutes 40 minutes کے بعد آپ رنس کر لینا ہے اگر آپ کہیں بہر نہیں جانا یا کوئی آپ کوئی ضروری کام نہیں ہے آپ صرف water سے light warm water جس سے اپنے ہیرز کو wash کر نا آپ شیمپو نہیں کر سیکنڈ چاہیں تو آپ شیمپو کر سکتے لیکن اگر آپ کو کسی فنکشن میں آنے بہر جانا تو آپ شیمپو کر کے اپنے ہیرز کو wash کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا بہت mild شیمپو ہو یا organic شیمپو آپ کو بلکل مدر اگر اگر اس میں ہیرز کی سکیلپ پہ بہت بردست ہوا کرے گا اور آپ کی ہیرز فال کو روکے گا تو اگر ویڈیو پسند آجا تو اس کو بھر بھر کے لائکس دیجئے گا تاکہ میں motivate ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولے گا تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے لیکن ہیر فال کا issue صرف میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ ہی نہیں ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہے